بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے جو خدا تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے کہہ دو کہ پڑوسی کی عزت کرے وہ شخص جو بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں پیڑ سے بڑھ کر کوئی بدترین برتن نہیں جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کے لیے تازیمانہ کھڑے ہوں وہ اپنا ٹکانہ آگ میں سمجھے دنیا کی کوئی چیز تمہارے پاس نہ ہو لیکن یہ چار چیزیں ہوں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں راست گفتاری، حفظ ایمانت، خوش خلقی، غزائے حلال اللہ تعالیٰ کے نزدیک دو کتروں سے بڑھ کر کوئی کترہ پسندیدہ نہیں اول آنسو کا کترہ جو خوف خدا میں نکلے اور دوسرا خون کا کترہ جو راہ خدا میں گرے بازار سے اولاد کے لیے جو چیز لاؤ پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو تم میرے پاس حسب و نسب لے کر نہیں عمال لے کر آو کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام عمر خدا کی خدمت میں گزار دی جو علم کی راہ پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد اور عورت پر فرض ہے جس نے علم کا راستہ اختیار کیا اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا جس نے طلب علم میں وفات پائی، گویا وہ شہید ہوا جہالت افلاس کی بدترین شکل ہے علم بغیر عمل کے وبال ہے اور عمل بغیر علم کے تباہی ہے ہمیشہ سچی اور حق بات کہو، اگرچہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو تین عمل ایسے ہیں جو انسان کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے وہ شخص بے دین ہے جس میں دیانتداری نہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں اپنی محنت کی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے کبھی نہیں کھایا خاموشی بہت بڑی حکمت ہے میانہ روی اختیار کرنے والا کسی کا محتاج نہیں ہوتا عمال نیتوں کے ساتھ ہیں ہر شخص کو اسی کا عجر ملے گا جس کی اس نے نیت کی منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بولے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو پورا نہ کرے امانت لے تو خیانت کرے ہر نشے والی چیز حرام ہے مومن کی مثال کھیتی کے پودوں کیسی ہے جسے ہوا کبھی جھکا دیتی ہے کبھی سیدھا کر دیتی ہے اور منافق کی مثال سنوبر کے درخت کسی ہے جو کھڑا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک ہی دفعہ اکڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفاہ بھی پیدا کی ہے دنیا میں اس طرح رہو گویا تم پردیسی ہو یا رہ چلنے والے امان اور بخل ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے وہ ظلیل ہوا جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کی تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے میت کے پیچھے تین چیزیں چلتی ہیں دو لوٹ آتی ہیں اور ایک وہیں رہ جاتی ہے اس کے پیچھے اس کے گھر والے اس کا مال اور اس کا عمل چلتے ہیں گھر والے اور مال لوٹ کر آتے ہیں مگر عمل مگر عمل ساتھ ہی رہ جاتا ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہر گناہ کی توبہ ہے مگر بد اخلاقی کی نہیں شرک کے بعد بد ترین گناہ مخلوق خدا کو تکلیف پہنچانا ہے اور ایمان کے بعد افضل ترین نیکی مخلوق خدا کو رات پہنچانا ہے دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے انصاف کی بات ظالم بادشاہ کے سامنے کہنا بہت بڑا جہاد ہے موسیقی 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 موسیقی